بھارتیہ کسان یونین کے بینر تلے یو پی کے مزفر نگر میں ایک بار پھر ایک بڑی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے جس میں مغربی اتر پردیش سمیت پڑوسی ریاستوں کے کسان حصہ لیں گے بھارتیہ کسان یونین کے قومی ترجمان راکش ٹکیت نے گدشتہ دنوں ایک پنچائت کے دوران کسانوں کے مختلف مسائل کو لے کر 28 جنوری سے احتجاج کرنے کی وارننگ دی تھی جس کے بعد ہفتے سے کسانوں کا احتجاج شروع ہوا کسانوں نے تحریک کے حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور ریاستی گراؤنڈ میں خیموں کی تنصیب عمل میں آئی اس سلسلے میں راکش ٹکیت نے گراؤنڈ کا معاینہ کیا اور تحریک کی تیاریوں کا جائز آلیا اس تحریک میں ہزاروں کسان حصہ لے رہے ہیں مقصد یہ ہے ایم ایس پی وارنٹی کانو سرکار جو غلط بیش جل دے رہی ہے کسان کاسکاروں کے ہم پرائے اس کا بھروت ہم کر دے رہے گے سرکار یہ تو باتچیت کرر جو ایک سمجھوتا ہے اس کو کام کرے سرکار تو بہت پولیسی لے کر رہے ہیں جیسے آج بھی ایک اتر پولیسی میں پولیسی لے کر رہے ہیں اور وہ پورے دیش میں لائک ہوگی ایک اس طرح کی دوائی لے کر رہے جو گھاس پر چھڑ گے گے کہ پسو جوارہ پسو اس کو نہیں کھائے گا لیکن جیسے ہی وہ گھاس کاؤن ہو جائے گا جو ہمارے پسو ہے اس کو بھی وہ بھی نہیں کھائیں گے تو کیا پسو کو بھوکسا مارنے کا پلان پڑھا گا کمپنی کو فائدہ ہوگا یہ تو کمپنی کی سرکار ہے دام دیں گے نہیں ملے گا نہیں ریٹ ملے گا نہیں ایس پی گھرانٹی کاروں ملے گا نہیں بجلی کا یہ اٹھا رہے یہاں پہ اٹھائے گی دوسری جگہ اٹھائے گی پورے دیش بڑھ میں میٹنگ کر رہے ہیں ہمارے چالیس بڑے لیڈر ہیں جو اس کے پورے دیش بڑھ میں میٹنگ ہیں اور ہر جیگے آنڈوڑا پہ شروع ہو رہے ہیں بیچاری کرانتی ہے بیچار سے خود پر ہونے والی کرانتی ہے اور آنے والے ٹائم پہ جہاں میٹنگ کرنے ہوگی